سم امپورٹنٹ ٹرمینالوجیز اسٹریس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کونسیڈر این اگزیمپل آف آ باڈی ہوس لیندھ اس ایل اب ہم اس باڈی پر ٹینسائل فورس یا کمپریسیب فورس لگا رہے ہیں اب اس ٹینسائل فورس کی وجہ سے باڈی کے اندر ڈی فارمیشن سٹارٹ ہو جائے گی لیکن باڈی سمال پارٹیکلز سے مل کر بنی ہوئی ہے تو ان کے درمیان کوہیسیب فورس کام کرتی ہے کیونکہ کوہیسیب فورس کی وجہ سے باڈی کے ایٹم یا پارٹیکل آپس میں جڑے ہوئے ہیں تو وہ اس ڈی فارمیشن کو ریزسٹ کرتے ہیں تو وہ ڈی فارمیشن کو روکنے کے لیے کیا کرتے ہیں باڈی کے اندر ریزسٹنس فورس انڈیوز کرتے ہیں تو جب بھی ہم باڈی پر ایکسٹرنل فورس لگاتے ہیں تو باڈی کے اندر ڈی فارمیشن روکنے کے لیے اس کے اندر کیا ہوتا ہے ریزسٹنس فورس انڈیوز ہوتا ہے اور جب ہم اس ریزسٹنس فورس کو یونٹ کاؤس سیکشن ایریا پر کلکولیٹ کرتے ہیں تو اس سے ہمیں ایک کوانٹیٹی ملتی ہے وہ کوانٹیٹی اسٹریس کلاتی ہے جب اپلائیڈ لارڈ ریزسٹنس فورس سے زیادہ ہو جاتا ہے تو باڈی کی ڈائمینشن میں چینج آنا شروع ہو جاتا ہے تو جب باڈی کی ڈائمینشن میں چینج آتا ہے تو اس سے ہمیں ایک کوانٹیٹی ملتی ہے وہ کوانٹیٹی اسٹرینڈ کلاتی ہے جس کو ہم نیکسٹ سلائیڈ میں مزید ڈسکس کریں گے اب ہم بات کرتے ہیں اسٹریس کی واتس اسٹریس کانسیڈر آپ باڈی اور اس کے دونوں اینڈ پر ٹینسائل فورس پی لگا رہے ہیں اور اس باڈی کا کروس سیکشن ہے وہ سرکولر کروس سیکشن ہے اور اس کا ایڈیا اے ہے یہاں جو ٹینسائل فورس یا اپلائیڈ لارڈ پی ہے اس کی وجہ سے ایسے سیکشن پر ہم ریزسٹنس فورس آر کو کانسیڈر کر رہے ہیں اب یہ جو لیفٹ اینڈ سائٹ پر ٹینسائل فورس پی ہے اس کی وجہ سے ایسے سیکشن پر ریزسٹنس فورس انڈیوز ہوگا اور جو کہ اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوگا پلائیڈ لوڈ پی کی اسی طرح سے اب یہ جو رائٹ اینڈ سائٹ پر جو اپلائیڈ فورس پی ہے اس کی وجہ سے ایسے سیکشن پر ریزسٹنس فورس انڈیوز ہوگا اور جو کہ اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوگا applied load peak ہے تو جب ہم resistance force کو per unit area پر calculate کرتے ہیں تو ہمیں ایک quantity ملتی ہے stress so it is defined as internal resisting force per unit area of the body is known as stress and it is denoted by sigma sigma equal to resistive force divided by cross section area here resistive force is denoted by r and cross section area is denoted by r so sigma equal to r upon a لیکن کچھ limit کے اندر یہ elastic limit بھی کھلاتی ہے where resistive force r equal to applied load p مطلب جتنا آپ کا applied load ہوگا اتنا ہی resistive force body کے اندر induce ہوگا now replace r by p we get sigma equal to p by r the units of stress are newton per meter square اور mega pascal strand previous slide میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ جب applied load resistent force سے زیادہ ہو جاتا ہے تو body کی dimension میں change آنا شروع ہو جاتا ہے مطلب یہ اس کی dimension یا تو increase ہوگی یا decrease ہوگی تو جب body کی dimension میں change آتا ہے تو اس سے ہمیں ایک quantity ملتی ہے وہ strand کلاتی ہے اب strand کو سمجھنے کے لیے consider a body whose length is L اب ہم اس body پر tensile force پی لگا رہے ہیں initially the length of the body is L اور applied load کی وجہ سے جو body کی length میں change آئے گا وہ change del L ہے it means that پہلے ہماری body L تھی اب اس میں del L increment ہو گیا ہے اور جب ہم ratio نکالتے ہیں change in dimension to the original dimension وہ strand کلاتا ہے اور اس کو ہم epsilon سے denote کرتے ہیں which is equal to change in dimension divided by original dimension here change in dimension is change in length اور original dimension is original length ہے so epsilon is equal to del L over L in simple word we can also say that جب ہم deformation پر unit نکالتے ہیں تو اس سے ہمیں جو quantity ملتی ہے وہ strand کھلاتی ہے the strand is a unit less quantity the strand cannot exist without stress longitudinal strand which is also known as primary strand or direct strand longitudinal strand کو understand کرنے کے لئے consider an example of a body with length L and width W as shown in the figure اب کیا ہوتا ہے جب ہم اس body پر equal force لگاتے ہیں جو کہ اس کے cross section area کے perpendicular ہوتی ہے تو اس body کی length L اور width W change ہو جائے گا it means that the length will increase from L to L plus del L and width will decrease from W to W minus change in dimension to the original dimension of a body is defined as strength now جب ایک object stretch کرتے ہیں تو اس object میں force restoring ہو جاتی ہے اس restoring force کو ہم tensile stress کہتے ہیں اور جب ہم ایک object کو compressed کرتے ہیں تو اس object میں force restore جاتی ہے تو اس restoring force کو compressive stress کہتے ہیں ان دونوں کیسوں میں ہم object کی change in length کے حوالے سے discuss کر رہے ہیں یوں ہم define کر سکتے ہیں کہ longitudinal strain is the ratio of change in longitudinal length to the original longitudinal length i.e. longitudinal strain is equal to change in longitudinal length del L divided by original longitudinal length L lateral strain which is also known as secondary strain or indirect strain جیسا کے previous example میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب ہم ایک body پر tensile force لگاتے ہیں تو body کی length L اور width W میں changing آتی ہے it means that body کی length L میں L plus del increase آئے گا اور body کی width W میں W minus del W decrease آئے گا یوں جو lateral strain کو ہم اس طرح define کر dimension to the original lateral dimension i.e. lateral strain is equal to change in lateral dimension divided by original lateral dimension here change in lateral dimension is change in width delta W and original lateral dimension is original width W so lateral strain is equal to change in width delta W is divided by original width W. So, lateral strength equal to delta W divided by W. Poison ratio. Poison ratio کو understand کرنے کے لیے consider an example of a rubber strip. Jب ہم strip کو pull کریں گے longitudinal direction میں then the strip stretched in a longitudinal direction and shrink in a lateral direction. اور جو strand develop ہوگا longitudinal direction میں وہ longitudinal strength کھلائے گا. اور جو strand develop ہوگا lateral direction میں وہ lateral strength کھلائے گا. اب جب ہم اس lateral strength اور longitudinal strength کے درمیان ratio لیتے ہیں تو ہم Poison ratio حاصل کرتے ہیں. and it is denoted by Mu which is equal to lateral strength divided by longitudinal strength. Elastic limit Elastic limit کو سمجھنے کے لیے consider a spring. ہمیں پتا ہے کہ جب ہم spring کو کھیجتے ہیں تو وہ بڑا ہوتا ہے اور چھوڑنے پر وہ واپس اپنی original shape میں آجاتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ spring elastic material ہے. پر جب ہم اسی spring کو بہت زیادہ گیشتے ہیں اور اس کے بعد جب ہم اس کو چھوڑتے ہیں تو وہ واپس اپنی جگہ پر نہیں پہنچتا. تو ہم کہتے ہیں کہ اس spring نے اپنی elastic city lose کر دی ہے. مطلب اب یہ elastic نہیں رہا. تو وہ maximum force جہاں پر وہ maximum stress جس کو اٹھانے کے بعد وہ واپس اپنی جگہ پر پہنچ جاتی ہے. اس maximum stress کو elastic limit کہتے ہیں. مطلب اس limit سے زیادہ stress لگا دی جائے تو اس کی elasticity ختم ہو جائے گی اور وہ واپس اپنی جگہ پر اور وہ maximum force جس پر وہ object elastic بن رہا ہے اس stress کو ہم elastic limit بولتے ہیں. اب ہم spring پر ایک certain limit تک stress apply کرتے ہیں. جس کی وجہ سے spring کی dimension change ہو جائے گی. اب جیسے ہم spring پر stress کو remove کریں گے تو spring واپس اپنی original shape میں آ جائے گا. مطلب اگر ہم spring پر اس certain limit سے زیادہ stress لگاتے ہیں تو اس میں deformation ہوگا اور وہ اپنی original shape میں واپس نہیں آئے گا. These certain limit within which the material when unloaded will re-again its original dimension is known as elastic limit. Beyond the elastic limit the change will be permanent and cannot be reserved without an external force. Brittle materials tend to break at or shortly past their elastic limit while ductile materials deform at stress levels beyond their elastic limit. Sheer stress and shear strength Consider کرتے ہیں ایک body ہے rectangular shape میں اور its body کی length L ہے now consider کرتے ہیں کہ body کا bottom face surface کے ساتھ fixed ہے اور اگر اس body پر ہم force کچھ کچھ ایسا لگائیں کہ force اس کے top face پر tangential ہو جس کو ہم تاثے denote کر رہے ہیں تو اس stress کو ہم shear stress یا shear force کہتے ہیں It means means that such a force acting tangentially along a surface is known as shear stress اور shear force اب اگر body equilibrium میں ہو تو body کے bottom face پر ایک tangential reaction force act کرے گی جو top face کے opposite ہوگی اور اس کی وجہ سے body میں deformation produce ہوگی It means that body کا ایک part slide کرے گا body کے دوسرے part پر جس کو ہم del L سے denote کر رہے ہیں Thus stress induced in a body when subjected to two equal and opposite forces act tangentially on any cross sessional plan of the body tending to slide one part of the body over the other part اب اس deformation کی وجہ سے body میں جو stress induced ہوا ہے وہ shear stress کلاتا ہے اور اس کے corresponding جو strain ہوگا وہ shear strain کلائے گا C rigidity modul f it is defined as the ratio of the shear stress to the shear strain and it is denoted by K its formula is k equal to shear stress divided by shear strain as we know that shear stress is denoted by tau and shear strain is denoted by epsilon so it can also be written as k equal to tau over epsilon hooks law hooks law ایک scientist نے دیا تھا جس کا نام روبرٹ hook تھا اور انہوں نے ایک experiment کیا اور یہ پایا کہ کسی بھی material کو ہم elastic limit کے اندر اس پر stress لگاتے ہیں تو اس condition میں stress جو ہے وہ directly proportion ہوتا ہے strain کے اور انہی کے نام پر اس کا نام حق سلا پڑا it states that when a material is loaded within its elastic limit the stress is directly proportional to the strain اس لگاتے سمجھنے کے لئے سب سے پہلے ہم یہاں پہ elastic limit کو سمجھتے ہیں کہ elastic limit کیا ہوتا ہے فرض کرتے ہیں ہمارے پاس ایک spring ہے جب ہم سپرنگ کو پل کرتے ہیں تو سپرنگ کا size increase ہو جاتا ہے اور جب ہم سپرنگ کو release کرتے ہیں تو وہ واپس اپنی original shape میں آجاتا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ سپرنگ elastic material ہے لیکن پر جب ہم اسی سپرنگ کو بہت زیادہ pull کرتے ہیں اور اس کے بعد جب ہم اس کو release کرتے ہیں تو وہ واپس اپنی جگہ پر نہیں پہنچ تو ہم کہتے ہیں کہ سپرنگ نے اپنی elastic city lose کر دی ہے مطلب اب یہ elastic نہیں رہا تو وہ maximum force اور maximum stress جس کو release کرنے کے بعد وہ واپس اپنی جگہ پر پہنچ جائے اس maximum stress کو ہم elastic limit بولتے ہیں مطلب اس limit سے زیادہ stress لگا بھی دیں تو اس کی elasticity ختم ہو جائے گی اور وہ واپس اپنی جگہ پر نہیں پہنچ پائے گا تو maximum force اور stress جس پر وہ object elastic بنا رہے اس stress کو ہم elastic limit بولتے ہیں it means that اگر کسی material کو elastic limit تک stress کیا جائے مطلب اس پر stress لگائی جائے تو اس case میں stress directly proportional ہوتا ہے strain کے that is stress directly proportional to strain that is sigma is directly proportional to epsilon now اب ہم یہاں سے proportionality کی sign کو remove کریں گے اور اس کی جگہ پر proportionality constant e لگا دیں گے which implies sigma equal to e epsilon now if we find out the value of e which is equal to sigma over epsilon its unit is same as that of stress because epsilon is a dimensionless quantity it has no unit here e is a constant of proportionality which is known as Young's modulus of elasticity sigma is stress epsilon is strain Young's modulus it is defined as the ratio of the normal or tensile stress to the normal or tensile strain it is denoted by capital E in mathematical form here sigma is the normal stress and epsilon is a normal strain so Young's modulus E is equal to sigma over epsilon is to the ball is equal to the to موسیقی